اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل رباب ہیلڈی کوکنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ رمضان آنے میں رہ گئے ہیں تین سے چار دن اور مزے مزے کی کھانے بننے ہیں رمضان میں فروٹ چارٹس بننی ہیں تو جیسا کہ لاکڈاؤن کے ڈیز ہیں تمام پھل اور سبزیاں ہم سیف کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم روزہ رکھ کے باہر نکلیں اور شاپنگ کریں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طرح ہم اپنے پھل اور سبزیوں کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں تو رمضان کی سٹورج کرنے سے پہلے کر لیں اپنے فریزرز کو اور فریج کو بہت اچھے سے نیٹ اینڈ کلین تاکہ کوئی بھی ہماری پھل یا سبزیز میں خراب نہ ہو سکے تو نمبر ون پہ ہم دیکھتے ہیں کیسے ہم اپنے لیمنز کو زیادہ دیر تک سٹور کر سکتے ہیں اکٹھے اگر ہم خرید کے لے آتے ہیں کیونکہ اس نے چارٹ میں بھی یوز ہونا ہے ساپ پانی یہ ساتھ کوئی اس میں وینگر نہیں ایڈ کرنا کوئی اس میں نمک نہیں ایڈ کرنا جسٹ میں بہت اچھے سے واش کرنے کے بعد دوسرا کام ہم نے کرنا ہے کہ کچن ٹاول سے ساپ ستھرے ٹاول سے ہم اسے خوشک کر لیں گے بلکل پانی اس کے اوپر نہیں رہنا چاہیے اچھے سے ڈرائی کر لیں آپ اسے دو سے تین ٹاولز یوز کر لیں اس کے ساتھ چاہیے ہمیں ایک ساپ ستھرا سا کنٹینر جس میں ہم نے لیمنز کو سیف کرنا ہے ٹیشو پیپر جس میں ہم یوز کریں گے ہر لیئر میں ٹیشو پیپر رکھیں گے اور اس کے اوپر لیمنز کو ہم نے رکھ کے بلکل اس کی ڈرائی نس کا خیال رکھنا ہے ڈرائی رہنا چاہیے تو کبھی بھی یہ لیمن آپ کے پندرہ سے سولہ دن تک بیس دن تک خراب نہیں ہوں گے تو لیں جی یہ ہو چکے ہیں ہمارے لیمن سیف جب بھی چاہیے اس کا کور کھولا اور ایک سے دو لیمن جتنے آپ کو چاہیے آپ نکالیں اور یوز کریں نمبر ٹو پہ رمضان ہے شکنبی بننی ہے لیمن نیٹس بننے ہیں تو اس کے لیے بھی جو لیمنز تھوڑے تھوڑے آپ کو سائٹ سے لگ رہے ہیں کہ ٹچی ہیں تھوڑا سا دبے ہوئے ہیں تو ان کا آپ لیمن جوز الادہ کر لیں اور اس لیمن جوز کو ہم فریز کریں گے کیوبز کی فارم میں آئس کیوبز کی فارم میں تو تمان لیمن کا جوز ایک ہی دفعہ آپ محنت کر کے نکال لیں اور اس کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ اسے چھانیں اگر آپ کو سینٹر میں اس کے چنکس اچھے لگتے ہیں تو رہنے دیں ونہ بلکل اس کو چھان کے آئس کیوبز کی فارم میں آپ اسے سیف کر لیں اور فریز کر دیں اور جب بھی پھر آپ نے افتاری کا ٹائم ہو یا گرمی سے کہیں آپ بہے سے آئے ہوں اور دل جا رہا ہوں لیمنٹ پینے کا تو کوئی مشکل نہیں ہے ایک سے دو کیوبز نکالے پانی میں ڈیزول کیے نمک اور چینی کے ساتھ اور لیمنٹ تیار ہے نمبر تھری پہ ہم بات کریں گے باناناز کی پروٹ چارٹ میں یوز ہونے ہیں تو ایک ہی دفعہ آکے آپ سیف کر سکتے ہیں باناناز فریش رہیں گے اگر آپ ان کی ٹپس پہ لگا دیں گے الیمینیم فائل تو میں ایک ساتھ لے آئی ہوں باناناز اور اس کو اب میں سیف کروں گی تو ہر بانانا کے اوپر میں نے فائل جو ہے وہ لپیٹ دینی ہے بہت اچھے سے ٹائٹلی اس کو پیک کر دینا ہے اور اس کی اوپر پھر میں نے پولیتھن ریپ سے اسے کور کر دیا ہے اب یہ باناناز پندرہ سے سولہ دن تک اپنی اصل حالت میں رہ سکتے ہیں اصل شیپ میں رہ سکتے ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اس ٹپ کو اگر باناناز کی سمودیز یا شیکس بنانے کے لیے آپ نے سیف کرنا ہے تو جو باناناز رائپ ہو چکے ہیں جسٹ انہیں سینٹر سے کٹ کریں پیل کریں کٹ کریں اور انہیں سیف کرتے ہیں اور جب آپ نے سمودیز یا شیکس بنانے ہیں تو اسے یوز کر سکتے ہیں سٹرابریز کو سیف کرنے کا طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے بہت پریش سٹرابریز آج کل مارکٹ میں اویلیبل ہیں تو سب سے پہلے کہ دیکھیں سٹرابریز خراب نہ ہوں بہت اچھی سٹرابریز ہونی چاہیے ایک کپ وینیگر ہونا چاہیے دو کپ پانی تو اس میں آپ اچھے سے ان کو واش کر لیں اور فریزر بیگ میں سٹور کر کے فریز کر دیں تو میں نے کر لیا ہے انہیں سٹرابریز کو اور بنانا کو فریز سمودیز کے لیے نیکسٹ ہم دیکھیں گے ہم امرود کو کیسے سیف کر سکتے ہیں فریش رکھ سکتے ہیں فور چارٹ میں امرود بھی یوز ہوں گے تو امرود لیے ہیں میں نے تھوڑے سے ہارڈ لینے ہیں اور انہیں بہت اچھے سے واش کرنے کے بعد ایک ایک امرود کو بہت اچھے سے آپ نے خوشک کر لینا ہے ڈرائی کرنے کے بعد دوبارہ ہمیں ٹیشو پیپرز کی ضرورت ہے تو جس طرح پیکنگ میں آتے ہیں باہر کے ملکوں سے امرود اور کافی کافی دن وہ کنٹینرز میں اس کے بعد ہم اسے سیل کر دیں گے ائر ٹائٹ کنٹینر لے لیں یا ائر ٹائٹ بیگ لے لیں اس میں سیف کر دیں اور فریج میں رکھ کے تو آپ بھول جائیں کہ کبھی بھی آپ کے امرود سوفٹ ہوں گے یا خراب ہوں گے پورا مہینہ آپ اسے یوز کریں جب آپ کو فروٹ چارٹ بنانی ہے تو آپ نے امرود نکالے اور اس میں یوز کر لیے اس کے ساتھ کچن میں یوز ہوتا ہے ہر کھانے میں دھنیا تو دھنیا کو فریش رکھنے کے لیے بھی بہت سمبل سا میتھرڈ ہے ایک تو آپ اس کی چٹنی بنا کے وہ بھی سیف کر سکتے ہیں پیسٹ بنا کے دوسرا میں جس اس کے پتے الہدہ کر لوں گی واش نہیں کرنا آپ نے دھنیا کو پہلے واش نہیں کرنا جب یوز کرنا ہے تب واش کرنا ہے تو پتے میں اس کے الہدہ کر لیے ہیں سمپلی جتنا جتنا یوز کرنا ہے ڈیلی یوز کا اسے الہدہ الہدہ ٹیشو پیپر میں آپ ریپ کر لیں اور اس کے بعد اسے سیف کر لیں پولیتھن بیگ میں اور رکھ دیں ریفریجریٹر میں تو یہ دھنیا آپ کا سیف رہے گا سات سے آٹھ دن تک فریش رہیں گے پتے جب بھی آپ نکال لیں گے اسے کھانے میں یوز کریں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ٹپس پسند آئی ہوگی تو انہیں اپلائی کریں اپنا فیڈ بیک دیں مجھے کمنٹس میں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں رمضان مبارکہ مہینہ سب کو مبارک ہو اللہ پاک اس کی برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں تینکس فور ووچنگ اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی